موسیقی میں ہوں حیدر وحید میں ہوں جیفری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 یہ جو کشمیر پر سودا ہوا ہے یہ عمران خان کی مرضی سے ہوا ہے جتنی بھی کشمیر کی انتخابی موہم ہے اس انتخابی موہم میں میں نے ایک پڑیر میں پچیس بار وزیر آدم عمران خان کا نام لیا گیا یہ ہے ان کو عمران خان فوبیا موسیقی ایک بار پھر ایک الیکشن کے اندر زور آزمانے ہماری اپوزیشن اور ہماری حکومت جا رہی ہے وہ الیکشن ایک بار پھر سے جس طرح گلگت بلتستان کا مارکہ تھا ایک اہم وقت پہ آتا ہے جہاں گلگت بلتستان کا مارکہ جب آیا تھا جبکہ ایک اپوزیشن کی مہم طول پکڑ رہی تھی وہاں یہ کشمیر آزاد کشمیر کے پچیس جولائی کے الیکشنز ایک ایسے وقت پہ آ رہے ہیں کہ جب اپوزیشن کے بلون میں سے ہوا تو کیا اب بلون بھی غائب ہو چکا ہے لہٰذا دونوں اہم وقت تھے دونوں اہم وقت پر الیکشنز سامنے آ رہے تھے عوام کا رد عمل ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ وارٹرز ٹیسٹ کرنے کے لیے جہاں گلگت بلتستان بلاو بھٹو زداری صاحب گئے تھے اور سوال اٹھ رہے تھے کہ انہوں نے اپوزیشن کے مومنٹم میں سے ہوا نکال دی جا کر اور خاترخواہ کچھ پایا بھی نہیں وہاں اس دفعہ کے کشمیر الیکشنز میں دیکھا جا رہا ہے کہ شاید اپوزیشن اپنی جیم ہوئی پیئے اپنے جیم ہوئی گاڑی کو کہیں دھکا لگا سکیں حضب روایت یہ اب جو پی ایم ایل نون کا ہم نے ایک پیٹرن دیکھا ہے وہ سامنے ایک بار پھر سے آ رہا ہے کہ جب گفتار کے غازیوں کی ضرورت ہے تو ایک بار پھر سے مریم نواز صاحبہ جو ہیں آگے ہیں شباز شریف صاحب غائب ہیں اور پھر جب کردار کی ضرورت ہوتی ہے تو وہی لوگ جنہوں نے گفتار کے ذریعے طاقت ذرا بھری ہوتی ہے ومنٹم تھوڑا دیا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ان کو نوازہ جائے پھر شباز شریف صاحب سامنے آ جاتے ہیں اس دفعہ کیا یہ مریم نواز صاحبہ کا اپنا پوش ہے یا نہیں اس کا خیر نہیں پتا لیکن شباز شریف صاحب سٹیج سے غائب ہیں اور کشمیر کے اندر ایک بہت بڑی پوش بھی امیل نون کے طرف سے سامنے آ رہی ہے جس کی وجہ سے سیاسی آنچ جو ہے وہ بڑی رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف جس طرح کی مہم چلائی جاری ہے اور جس طرح کی باتیں کی جاری ہیں وہ وہاں کو دکھائیں گے بھی وہ بھی صلاح اور صفائی کی طرف جاتی بھی ہماری سیاسی صورتحال نظر نہیں آ رہی حالانکہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کا جو ہمسایہ افغانستان ہے وہاں سے امریکہ بیس سال بعد شکر سکردہ اگر آپ ان کو نہ سمجھیں تو بھی بغیر کچھ اچیف کیے جب جا رہا ہے تو جہاں ہفتے لگتے تھے اور مہینے لگے تھے طالبان کو جن گورنر ایڈز کے اندر اپنا روپ جمعانے کے لیے وہاں دنوں اور گھنٹوں کے اندر طالبان واپس سے کیپچر کر رہی ہے ایڈیاز کو ایک کیاوس کے اندر افغانستان جا رہا ہے جس کیاوس کے حوالے سے ایک پی سامٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے علام بیلز ہمارے ریجن میں بج رہی ہیں ضروری ہے وہاں پر ہم اس طرح کی کیمپیننگ دیکھ رہے ہیں کہ جو یک نقاطی ہونا تو کم از کم ناممکن نظر آ رہا ہے ہماری اپوزیشن اور حکومت کے درمیان یہ سب کچھ کے دوران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ پیس سامٹس اور افغانستان کے امور کے اوپر بات کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے کافی سٹیٹمنٹ لی انہوں کی کومنٹس سامنے آئی ہیں ایسی طرح پائے جاتے ہیں پاکستان کے حوالے سے لیکن ایٹھ ہوم ان کے ریپریزنٹیوز اور کشمیر کے اندر الیکشن جو کہ روایتی طور پر کیونکہ کمپلیٹلی اوٹانومس یہ ایڈیاز نہیں ہیں پاکستان کے ایگزیکیوٹیوٹیوز کا ان پر کافی ہاوی ہاتھ رہتا ہے لہٰذا روایتی طور پر جو وفاق میں انکمبنٹ حکومت ہوتی ہے وہی جیتی ہے اور انہی کے جو ریپریزنٹیوز ہیں ان کو الیک کیا جاتا ہے کیونکہ کام جو ہے وہ در حقیقت وہی کرا سکتے ہیں لیکن پھر بھی ان الیکشنز کے اندر جو ہیٹ ہے وہ کتنی ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں پہلے جو ہیٹ سیٹ کرنے والی رہی ہیں مریم نوار صاحبہ انہوں نے کیا کیا کہا ہے اس کی جلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں آج عمران خان صاحب تشریف لہ رہے ہیں کشمیر میں ان کا استقبال انڈوں اور ٹماٹروں سے نہ کرنا ان کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنانا پہلا ہار جو پہنانا اس پر ایک تختی لگی ہونی چاہیے جس پر لکھا ہو ویلکم ٹو آزاد کشمیر آٹا چوری میں نمبر ون چینی چوری میں نمبر ون گیس اور بجلی چوری میں نمبر ون اور پھر بہت عزت سے ایک تاج ان کے سر پہ پہنانا جس پر لکھا ہو کشمیر فروش یہ تلخ باتیں ہیں لیکن دوسری طرف سے کیا ہو رہا ہے جب آپ کو دکھاتے ہیں مراد صحیح صاحب وہ جو ابو بچاؤ تحریک لے کے آئے ہیں وہ جس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی جائیدان نہیں وہ بھی یہاں پہ آئے ہیں میں اسے کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت بھی وہ بھی ختم ہو گئی آزاد کشمیر کے انتخابات بھی آگئے پچیس تاریخ و انشانہ تحریک انصاف کی حکومت بھی بن جائے گی وہ نہیں آیا جو لندن دوائے لینے گیا تھا اچھا تو بی فیر مراد صحیح صاحب نے یہ ابو بچاؤ تلاوہ جو باتیں کی نا وہ کافی کامیاب تنس تھا وہ پراپرٹی کے حوالے سے کہ لندن میں تو کیا پاکستان میں تو بھی نہیں ہے پراپرٹی فرق حبیب صاحب نے لیکن ان کے حوالے سے کیا کہا ہے آپ کو دکھا دیں جتنی بھی کشمیر کی انتخابی مہم ہے اس انتخابی مہم میں میں نے ایک تقریر سنی اس تقریر میں پچیس بار وزیر آزم عمران خان کا نام لیا گیا یہ ہے ان کو عمران خان فوبیا اور مودی کا نام کیوں نہیں لیتے مریم صفدر مودی کا نام لینے سے کیوں گریزہ ہیں ان کی کیوں زبانیں چپ ہیں زبانیں کیوں کام پر رہی ہیں بجائے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی بار کشمیر کی کیمپین کے اندر اگر کشمیر کی بیٹی ہونے کا اتنا آپ دعویٰ کر رہی ہیں تو کشمیر کی بیٹی اپنے چچا مودی کے لیے کیوں نہیں کہتی کہ وہ کشمیر کے اندر مظالم ڈھا رہے ہیں مریم کے موں سے ریس ایس کا نام کیوں نہیں نکل رہا کشمیر کے سودے کے تانے جو ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں ریس ایس کوئی نام آپ کی زبان کے اوپر نہیں آتا مودی کی انتہا پسند آنا ہندو اتوا سوچ کا نام آپ مریم کی زبان کے اوپر نہیں آتا اچھا یہ دیکھیں یہ خطرناک ہے کیونکہ آپ الزام یہ لگا رہے ہیں ایک تو مریم نواز صاحبہ کشمیر فروشی کا الزام لگا رہی ہیں جو بھارت نے اپنی طرف سے پوزیشن لی ہے جس کے بعد کشمیر کا اوٹانومس سٹیٹس جو ہے وہ رد کر دیا گیا ہے انڈیا کے آئین کے اندر ترمیم کر کے اس حوالے سے کشمیر فروشی کی وہ پوزیشن لے رہی ہیں جو کہ ایک آلٹیمیٹ پوزیشن ہے کشمیر کے اندر الیکشن جو آپ لنے جا رہے ہیں اور دوسری طرف سے آپ کو مودی کا یار کہنا اس سے زیادہ بڑا الزام آپ کے اوپر یا کسی بھی پاکستانی کے اوپر ان حالات میں کیا لگایا جا سکتا ہے اب یہ ہیٹ ہے اب یہ بھی انتہائی ہیٹ نہیں ہے انتہائی ہیٹ جو صاحب لائے تھے علیہ مین گنڈپور صاحب ان کے جو الزامات تھے اور ان کی جو باتیں تھیں اس کی وجہ سے ان کو انہوں نے کیا کیا تھا پہلے آپ کو دکھاتے یہ انہوں نے بلتستان میں بھی اس طرح باتیں کی تھی لیکن یہ کشمیر امور کے وزیر ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اور دیگر باتیں کی جس کے بعد الیکشن کمیشن اور پاکستان نے پاکستان کے کشمیر امور کے وزیر کو آزاد کشمیر میں ان الیکٹوریل سائیکل کے لیے داخلہ ان کا ممنوع کر دیا اور ان کے داخلے پر پابندی لگا دی اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ کی کومنٹ ہے مقبوضہ کشمیر میں سنا تھا نا کہ بھارتی ظالم فوج مقبوضہ کشمیر کے نہتے کشمیریوں پر گولی چلاتی ہے لیکن پاکستان کی تہتر سالہ تاریخ میں یہ شرمناک مناظر پاکستان اور کشمیر نے پہلی مرتبہ دیکھے ہیں کہ اس کا کشمیر امور کشمیر کا وزیر اس نے خود کھڑے ہو کر نہتے آزاد کشمیر کے شہریوں پر سامنے کھڑے ہو کر گولیاں چلائیں اور اس پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا کہ وہ اب کشمیر میں داخل نہیں ہو سکتا اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ الیکشن کمیشن کو بھی یہ فیصلہ دینا پڑا کہ امور کشمیر کا وزیر کشمیر میں ہی داخل نہیں ہو سکتا اب یہ ایک بڑی بات ہے اور ایک اور چیز میں میں مریم نواز صاحبہ کے موہ سے یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں سننا اس سے زیادہ انتہائی بات آپ ان کے موہ سے نہیں سنیں گے تو یہ ایک سیاسی جو ہیٹ ہے وہ ایک ایسے لیول پہ جا چکی ہے وعید صاحب good to be back with you on screen by the way I took a couple of weeks off یہ میرے خیال میں ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی سیاسی مہم دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ بین و قومی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ایک بات پھر سے ہم وہ نائٹ میں سینز دیکھ رہے ہیں جو ایک دیر جنریشن پہلے دیکھے گئے تھے ایک ایمیرٹ نما فضا طالبان قائم کر رہا ہے افغانستان پہ ہماری جو کوششیں تھیں کہ ہم شاید ان میں سے کچھ کو good سمجھتے ہیں وہ بھی unravel ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں کم از کم ہماری official position یہ ہے کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق اور طاقت نہیں ہے الزام ہم پر بھی آ رہا ہے تو دوسروں پر بھی آ رہا ہے ایک یقجہ فرنٹ پیش کرنے کا وقت ہے اشت ضرورت ہے اور یہ electoral campaign نے تو جتنی جو تھوڑی بہت کوشش ہو بھی سکتی تھی وہ بھی to the wind جا چکی ہے جی welcome back محید جعفری صاحب دیکھیں بڑا clear ہے کہ جو ازاد کشمیر میں وقت اور commitment مریم نواز نے دکھائی ہے وہ صفحہ اول کی نظر آئی ہے اور شہباز شریف صاحب اور باقی پی ایم ایلون میں بھی ہم نے نہیں دیکھا مریم نواز نے بڑا singularly اور اپنے کندوں پہ لے کے اس پوری campaign کو وہ چلی ہیں جس طرح سے تو آج سے ہم خان صاحب کی involvement دیکھ رہے ہیں اور آصفہ پکٹو زرداری بھی اب فری میں آگئی ہیں بلاول صاحب جو ہیں وہ حیرت انگیز طور پہ دورے کا کہہ کے امریکہ جا چکے ہیں اب کیونکہ انہوں نے نجی دورہ کہا ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شکر ہے کہ ان کی صحت سے اس کا اطلیس تعلق نہیں ہے تو کم سے کم اتنے تاجب کا مظہر کرنے میں نجی دورہ یا نجی مصروفیات اتنی اہم ہو سکتی تھی کہ وہ ایک کشمیر کی campaign کو ہافے چھوڑ کے چلے گئے بارال اب وہ چلے گئے ان کی اپنی مرضی تھی اب ہم دیکھ لیے رہے ہیں آج ہی as we speak تین بڑے جلسے ہو رہے ہیں مریم نواز اپنا جلسہ کر رہی ہیں عمران خان صاحب نے اپنی campaign آج سے شروع کر دی ہے اور آصفہ پکٹو زرداری بھی آج ایک اچھا جلسہ کر رہی ہیں اور جلسے تو دیکھیں اپنے دیکھنے میں سارے ہی اچھے ہو رہے ہیں لیکن اگر مریم نواز کی commitment کچھ اس طرح سے تھی کہ far flung areas line of control کے قریب neelam valley کے آگے ہر جگہ جا کے انہوں نے دن میں تین تین جلسے کیے ہیں اور ان کا narrative کچھ لوگ rhetoric کہیں گے کچھ لوگ narrative کہیں گے لیکن جہاں تک ان کی باتیں ہیں وہ بہت زیادہ برکور اور میرے خال سے بہت fiery speeches انہوں نے کی اور بڑی clear distinction draw کی ہے کہ choices جو ہیں وہ اس وقت کشمیریوں کے سامنے کیا ہیں بہت سنگین الزامات بھی انہوں نے لگائے ہیں کشمیر فروشی کے حوالے سے عمران خان صاحب کو ملوث کہا ہے incompetent weak صرف نہیں بلکہ ملوث اور دوسری طرف ازاد کشمیر کو صوبے بنانے کی سازش میں بھی ملوث کہا ہے اور یہ اس لیے important ہے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ occupied کشمیر کو اپنا صوبہ بنا کے یہ international dispute جو ہے اس سے بات ہٹانا چاہتا ہے تو اگر ہم بھی ازاد کشمیر کو صوبہ بنا لیں گے تو ہم ان کے موقع کی تائید کریں گے تو اس لحاظ سے یہ بات sensitive سمجھی جاتی ہے کہ کشمیر کے status کو tinker نہ کیا جائے یہ بھی ایک الزام لگایا گیا ہے جو deny it کرتی ہے پی ٹی آئے دوسری طرف میشت کے حوالے سے روز مرہ کی commodity کی prices کے حوالے سے اور dignity کے حوالے سے nationhood کے حوالے سے belonging کے حوالے سے ہر طرح سے میرے خالصے مریم نواز جو ہیں انہوں نے یہ choice بہت clearly سامنے کشمیریوں کے رکھی ہے انہوں نے ان کے emotions کو بھی appeal کی ہے ان کی میشت کو اور ان کی logistical realities کو بھی appeal کی ہے اور یہ بہت ٹھوس اور بھدپور کیمپین کی ہے اب دوسری طرف پی ٹی آئی کی طرف سے ہم نے دیکھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پی ٹی آئی کی طرف جانے سے پہلے یہ پی ایمل نون کا جو پچھلے دو دھائی ہفتوں میں جو ایک بات confirm ہو گئی ہے کہ ان کے وہ ایک ایسا ہاتھی ہے جس کے دکھانے کے دانت اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں جب دکھانے کی باری آتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے مریم نواز صاحبہ کی کہیں لیکن جب ایکچول opposition کرنے کی باری آتی ہے تو جو سی پیک کا قانون تھا اس کو سینٹ کے اندر پیسج مل گئی سی پیک ایکٹ مل گیا حانکہ جو اس کے سربراہ ریٹائر جنرل آزم سریم باجوا صاحب ہیں ان کے اوپر کس لیول کی تنقید کی ہے پی ایمل نون نے خاص طور پر اس کمیشن دیہ حوالے سے پوزیشن کیوں نہیں لی گئی اس کے علاوہ بلکہ مریم نواز نے تو پچھلے دو دن پہلے ہی جلسے میں کہا ہے کہ آسم باجوا رسیدہ کٹو یہ تو باتیں ہیں نا یہ تو ڈرامے ہیں نا یہ نا جب آپ ایکچولی جب ایک اوٹ آپ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کے اندر پی ایمل نون ریپریزنٹ کرتی ہے اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جو audit پیرز کے اوپر پوزیشن لی ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے بیانیے کے ووٹ کو عزت دینے کے بیانیے کے ہیں ان خلاف ہے تو لہٰذا یہ ایک بے وقوف بنانے کی فیکٹری ہے پی ایمل نون اور دیکھیں اگر چھ مہینے پہلے کچھ اور کہہ رہے تھے اور آج کچھ اور کہہ رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات تھی آپ ہمیشہ میں جب یہ آپ کے سامنے رکھتا تھا تو آپ اس بات کو تال دیا کرتے تھے کہ نہیں ٹھیک ہے جی آج کچھ اور ہے لیکن اب تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی مریم صاحبہ ابھی کچھ اور کہہ رہی ہیں اور باقی پی ایمل نون جو اس کی پلانٹیز ایڈ میٹرز اور پوزیشن میں ہیں وہ ابھی کچھ اور کر رہی ہیں جی میں سمجھ گیا ہوں ابھی ان کے آپس میں تازاد ہے تو اب ذرا سمجھائیں بات یہ ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پالیسی پالیمان میں اور صدارت کے لیول پہ اور دیگر پارٹیوں اور حکومت کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو شہباز شریف صاحب کی پالیسی چلا رہی ہے دوسری طرف یہ الیکشن کیمپین جو ہے اس کو مریم نواز صاحبہ نواز شریف کے نیریٹیو کے انجن سے چلا رہی ہیں اور لہٰذا یہاں پہ تازاد دیکھا جاتا ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو مفاہمتی عمل کو آگے بناتے ہوئے پالیمان میں جس حد تک کوپریٹ کر سکتے ہیں کر بھی رہے ہیں دوسری پارٹیوں کو جو ہے سامنے جو بھی وہ بھی کہیں لیکن پسے بردہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جا کے معاملات کچھ تیہ ہوئی جاتے ہیں جبکہ مریم نواز جو ہے وہ جس طرح کی باتیں اور جو ان کا نیریٹیو ہے اس میں تو مفاہمت کی گنجائش ہی نہیں ہے اور وہ کیونکہ ایک الیکشن کیمپین ہے تو ایک طرف تو آپ اسے اس طرح پس منظر میں دیکھیں گے کہ وہ الیکشن ایرنگ ہے الیکشن کی کیمپین ہے اور ووٹ لینے کا ایک جو ہے وہ ریٹریک اور نیریٹیو ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ان میں اور شہباز شریف میں جو فرق ہے وہ واضح طور پہ نمائی طور پہ سامنے بھی آ رہا ہے اور اس فرق کو ون ٹو پنچ کے طور پہ وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ تو پھر ایک بے اوقوب بنانے کی ملی بھگت ہے نا کہ باتیں مریم نواز کریں گی کام اس کے اولٹ یا اس کے برخلاف یا جو بھی ہے وہ شہباز شریف صاحب کی ٹیم کرے گی اور وہ درحقیقت پارٹی کی پوزیشن سٹ کرے گی اور وہ درحقیقت پی ٹی آئی کے لیے ایک کمپلیٹلی فرنڈلی آپوزیشن ہوگی اور باتیں مریم نواز صاحبہ کرتی رہیں گی میں آپ سے اس حد تک کر رہا ہوں کہ اس میں کتنا کچھ دانستہ ہے اور کتنا کچھ نہیں ہے وہ اتنا کلیر نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں بھائی دانستہ ہو یا نہ ہو لیکن ہے تو صحیح نا ہے تو آپ مانیں گے دیکھیں بھائی صاحب یہ ہم پچھلے چھے آئٹ مہینے سے کرتے آ رہے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ آرمی آئٹ پہ دیکھیں کیا ہوا تھا دیکھیں جب پچھلی دفعہ وقت قیام آیا تھا تو کس طرح یہ سب بچ گئے تھے دیکھیں یہ کس طرح یو ٹرنز لے لیتے ہیں دیکھیں مریم نواز صاحبہ کیسی ہو گئی تھی چپ ہو گئی تھی جب نواز شریف صاحب کو باہر آنا تھا اور اس سب کا جواب یہ ہوتا تھا کہ نہیں اب آپ دیکھئے گا لیکن سر میں ایک بات پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اب میں پچھلی یاد ماضی یاد حاضر ماضی کرنٹ پاس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کچھ اور کہتی ہیں اور ان کی پارٹی کچھ اور کرتی ہے ایک وقت میں ایک ہفتے کے اندر بیک وقت کیونکہ شہباز شریف چلا رہے ہیں اور ان کی مفاہمتی پالسی کے مطابق چل رہی ہے اس وقت پارٹی تو لہٰذا مریم نواز جو اپنی کیمپین چلا رہی ہیں جو کہ شہباز شریف کے اندر میں کپلیٹ کرنوں ذرا تو مریم نواز جو ہیں وہ اپنی سوچ اپنے نیریٹیو اور اپنے موقف کے مطابق کیمپین چلا رہی ہیں اور میں نواز شریف صاحب کو یہ اس حد تک سوٹ کر رہی ہے بات کہ عوام تک جو میسج جا رہا ہے وہ ان کا اپنا ہے اور مفاہمتی عمل کے لیے جو گنجائش انہوں نے شہباز شریف صاحب کو دی ہے وہ عوام کے سامنے اس طرح سے سامنے نہیں آ رہی جس طرح سے آ سکتی تھی جو کہ میاں صاحب کو شاید پسند بھی نہیں آتا تو انہوں میں میاں صاحب کو ایسنگ یہ بات سوٹ کر رہی ہے کہ عوام تک مریم نواز کی آواز جاری ہے میاں نواز شریف کی آواز جاری ہے اور پارلیمان میں اور جن ایوانوں میں کہیں نہ کہیں آپ کو دکھانا پڑتا ہے تو وہاں پہ میاں صاحب اپنی گنجائش اور اپنی مرضی سے زیادہ شہباز شریف کو گنجائش دے چکے ہیں جو کہ زیادہ مفاہمت دکھا رہے ہیں لیکن کم سے کم لوگوں کے سامنے وہ ریٹرک جو ہے وہ مریم نوازی کا سامنے آ رہا ہے تو انہوں میں جس چیز کو آپ ہپاکریسی کہہ رہے ہیں وہ میں کہوں گا کہ تھوڑی ڈسامنی ہے جس کو میاں صاحب اس وقت تولریٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے سیاسی فیور میں جا رہی ہے لیکن آگے شہباز شریف صاحب جب ڈیلیور کچھ نہیں کر پائیں گے جو کہ میرا اندازہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ یہاں پہ پھر ہارمنی واپس آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ شہباز شریف صاحب کو ابھی مولت ملی ہے کہ وہ مفاہمت سے کچھ ڈیلیور کر سکیں نہیں لیکن یہ اب آپ کا تجزیہ ہے لیکن آج کے دن کے اندر آپ ڈس ہارمنی کہیں یا ہپاکریسی کہیں ایک تضاد تو ہے نا ایک تضاد ہے مریم نواز صاحبہ کہتی کچھ اور ہیں اور ان کی جماعت جس کی وہ وائس پریزیڈنٹ ہے وہ کرتی کچھ اور ہے ایسی ہے نا تضاد تو ہے اس میں کوئی دورائے ہیں ہی نہیں کہ تضاد ہے بلکہ آپ اس حد تک دیکھیں کہ کشمیر کے ایک بھی جلسے میں حمزہ شہباز یا شہباز شریف صاحب نہیں آئے دونوں نہیں ہیں اور یہ پہلی طرح سے حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کو ترل سمجھ آتا ہے کہ وہ ٹرمپ ہو رہے ہیں مریم نواز صاحبہ سے ایک گجرہ والا کے جلسے کے بعد ایک مومنٹم تھا اپوزیشن میں سوال کیے جا رہے تھے کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ نام لیے گئے ہیں یہ کبھی نہیں ہوا یہ کیا ہونے جا رہا ہے جینوری میں کیا ہو جائے گا حضل الریوان صاحب کے لاکھوں لوگ تھے لوگ بھی تھے مومنٹم بھی تھا موسم بھی ٹھیک تھا سب لوگ تھا خار بھی چکے تھے معیشت کے اندر ٹرن اراؤنڈ نہیں آیا تھا اس وقت بلاول صاحب نے سوچا نہیں جی گلت بلتستان جیتنے میں پہنچوں گا یہ اس اپوزیشن کی اس لہر کے اندر سے مجھے اس وقت نکلنا زیادہ مفید ہے یہ الیکٹورل سائیکل زیادہ اہم ہے اور اب جب کہ کوئی اپوزیشن کی لہر نہیں ہے کوئی پریشر اس طرح کر نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی بڑا کام کرنے جانے کا اس وقت بھی الیکشن کیمپین کا حصہ بننے کے بجائے ایک پرسنل پرائیویٹ ٹرپ کے لیے بلاول صاحب جو ہیں وہ امریکہ چلے گئے دیکھیں مجھے بلاول صاحب کا تو نہیں پتا لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ یہاں پہ عوام کے علاوہ کچھ ایوانوں کو طاقت کا سرچشمہ سمجھا جاتا ہے اور جب تک آپ اپنے معاملات کچھ جگہوں پہ سیٹ نہ کرنے تو سمجھا یہی جاتا ہے کہ یہ جلسوں سے شاید وہ والا فائدہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے تو یہ سوچ جو ہے وہ میرے خیال سے زیادہ تر سیاستدان رکھتے ہیں پاکستان میں اور ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کوئی ایکسپشن نہ پائے جائے یہاں پر شباز شریف صاحب بھی اس فیرست میں شامل ہیں جھانگی ترین گروپ پرے لوگ بھی اس کو میں وہیں شامل کروں گا پی ایم ایل کیو کو وہاں شامل کروں گا باپ کو وہاں شامل کروں گا ایم کیو این کو وہاں شامل کروں گا بیسکلی زیادہ تر پولیٹیکس جو ہے وہ پاکستان میں چلتی ہے کم سے کم اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ ایک پر جو ہے وہ کم سے کم جو ہے نا وہاں سے ہلتا ہے جہاں سے ویسٹڈ انٹریس اور جو پاورز بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے ملک کے اندر کی ہو یا ملک کے باہر کی وہ کہیں نہ کہیں انفلوئنس جو ہے وہ کرتی ہے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی باتیں ہوتی آئی ہیں آج ہم وہ امریکہ کا انفلوئنس نہیں دیکھتے پاکستان کی سیاست میں جو پہلے تھا لیکن بہرحال بلاول صاحب امریکہ گئے ہیں کہتے ہیں نجی دورہ ہے تو پھر اس سے زیادہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا لیکن یہ بات تھی جس طرح وہ چلے گئے اور یہ بھی حیرت لیں گے اس بات ہے کہ آسفہ بھٹو زرداری ان سے بڑا جلسات کر رہی ہے تو بہرحال تو یہ ملتان کے اندر بھی جو پیوز پرائٹی کے لیے آزمان صاحب لیکن آپ کی بات بلکل درست ہے جو طور طریقہ اور جو انگریڈینٹس نظر آتے ہیں وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی کافی شماع نہیں بہترین جی نہیں ایسے نیچرل سپیکر اگر اس فیملی میں سے آپ جو دو لوگ انہوں نے پیش کی ہیں بلکہ جو تین لوگ پیش کی ہیں میں پلانر سکیمر یا پولیٹیشن یا ڈیل میکر کی بات نہیں کر رہا میں پبلک سپیکنگ میں جو تین لوگ اس فیملی نے پیش کی ہیں آسف زرداری صاحب بلاول بھٹو صاحب اور آسفہ زرداری صاحبہ آسفہ زرداری صاحبہ is the best public speaker that I have seen out of this family یہ میری رائے I think without any doubt without any doubt I think آسفہ has the ingredients that I have not seen as far as public speaking is concerned in anyone other than Maryam Nawaz جو کہ میرا بلاول اور زرداری کی اپنی strengths ہم اسید اور زرداری صاحب کی strengths کو کوئی آپ یا آپ undermین نہیں کر سکتا جیل ملکل ٹھیک ہے لیکن public speaking ان کا کام ہے public speaking isn't one of them public speaking isn't one of them but he doesn't think that's important so let's not even worry about it really isn't important public speaking بھی اتنی important نہیں ہے جہاں تک people's party کا سوال ہے public delivery بھی کوئی خاص important نہیں ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر حاضراتے ہیں مریکم بیک بریک مریم نواز نے جو بیتہاشا سوال اٹھا دیئے ہیں الزامات لگا دیئے ہیں خانساہ پہ آج سے ان کے جواب دینے کا وقت شروع ہوتا ہے آج وہ پہلا اپنا جلسہ آزاد کشمیر کی اس الیکش کیمپین کا کر رہے ہیں اور یہ الزام کے کشمیر فروشی میں ملوث ہیں اور ان کا منصوبہ ہے کہ آزاد کشمیر جس سے پاکستان کا موقف کہ اوکیوپائیڈ کشمیر انڈیا کا صوبہ نہیں بن سکتا کمزور ہو جائے گا اس پہ جو باتیں کی گئی ہیں اس پہ کیا وہ جواب دیں گے نہیں دیں گے میشت کے حوالے سے روز مرہ کی جو پرائیس کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں اس کا جواب دیں نہیں دیں کشمیر میں وقت گزارنے نہ گزارنے کی بات ہے اس پہ سوال کا جواب دیں نہیں دیں گے یہ سارے معاملات آج سے شروع ہوتے ہیں خان صاحب جو ہیں ان کی کیمپین آپ کس طرح دیکھتے ہیں ایک جو پرمیس سیٹ کیا ہے وہ علی امین گنڈاپور اور مراد سعید نے کشمیر سے ان کی جو حرکتیں اور باتیں رہی ہیں وہ میرے خاصے دستیسٹ فل رہی ہیں اس سے زیادہ سٹرونگ الفاظ میں نہیں استعمال کرنا چاہوں گا اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اب خان صاحب شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید سب کے سامنے مریم نواز کی کیمپین کے سامنے ٹھہر پائے کی یا نہیں کیا کہیں گا دیکھیں میرے خیال میں عمران خان صاحب کا اور کسی بھی انٹومبن گورنمنٹ کا پاور شو یہ کشمیر اور گلگت بزرستان ایٹرونموس ریجن الیکشن ہوتے ہیں یا جو ایفیکٹیولی ایٹرونموس الیکشن ہوتے ہیں ایک فرق ہے ایک فرق ہے یہاں پہ ازاد کشبیر میں اس وقت حکومت جو ہے وہ پی ایم ایل نون کی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پاور شو اگر آپ کی مراد جلسے سے ہے تو جہاں تک بات آتی ہے لوجسٹکس کی اور الیکٹبلز کو اپنے ساتھ لے لینے کی خریدنے کی ناخریدنے کی یہ سارے معاملات پاور شو میں ہمیشہ نظر نہیں تو ایک پیچھے بیک سٹوری بھی یہاں پہ چلتی ہے اس طرح کے ایریاز میں خاص کر اور پاکستان کی سیاسی طور پہ عمومی طور پہ بھی چلتی ہے تو وہ ایک بیک سٹوری ہے جو الیکشن کو جلسے سے لے کے بیلٹ تک چینج کر دیتی ہے تو یہاں آپ کا کیا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب جلسوں میں بھی مریم نواز کے پاور شو کو میچ کر پائیں گے یا یہ میں خان صاحب کو ایک ایڈوانٹیج رہے گا باوجود اس کے مریم نواز کے پاور شو دادہ بڑے پاکستان میں پاکستان میں سب سے بڑے کراؤڈ پولر دو ہزار سترہ اٹھارہ سے عمران خان صاحب ہیں اور وہ وزیر آزم بننے کے بعد مریم نواز صاحبہ کو ہارٹلائن پنجاب کے علاوہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو میں تو بہت میں بہت سپرائز ہوں گا اگر عمران خان صاحب خود کہیں گئے ہوں اور وہ ان کا پاور شو جو ہے ان کے جو جلسہ ہے وہ بھی مریم نواز صاحبہ کے برابر کم از کم سکسیسفل نہ نظر آئے میں تو بہت سپرائز ہوں گا یہ انہوں نے بہت اقل مندی سے اپنی بی ٹیم پہ چھوڑا وائے مراد صاحب اور فرق خدیب صاحب کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں عمران خان صاحب نے جب بھی ان دہ پاسٹ اس طرح کی باتیں کرنی کوشش کی ہیں وہ چھوٹے ہی نظر آئیں اپنے عمومی سائز سے وہ ایک وزیر آزم ہے جو ہم ہائلائٹس ابھی تک عمران خان صاحب کی دیکھی ہیں یہ وہی سپیچ ہے جو عمران خان صاحب جب بھی ایک نیوٹرل موڈ میں ہوتے ہیں تو پاکستان کے اندر کی آڈینسز کو دیتے ہیں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں ماضی میں جو ہماری امیر اور ایلیٹ کلاس نے کیا ہے ہماری ریاست کو اس کا حوالہ دیتے ہیں اور جو عمران خان صاحب کا core میسج جو بارہ لوگوں کو دیا کرتے ہیں آج بھی انہوں نے وہی پیش کرنے کوشش کی ہے لہٰذا وہ بکرنگ نہیں ابھی تک کمستم سامنے آئی جو کہ ان کے بی ٹیم کرتی آ رہی ہے اور جو نام چینج کر کے یا تنز کے ساتھ الزام لگاتے سامنے آ رہے ہیں یہی پوزیشن خان صاحب کی ہونی چاہیے پانچ جلسے کرنے کا وعدہ کیا ہے شیخ رشید صاحب نے پہلے کمیٹ اس سے کم جلسوں کا کیا تھا دیکھتے ہیں خان صاحب کتنی جگہوں پہ جا کے اور کیا موڈ اور ٹون سیٹ کریں گے لیکن میں بہت سپرائز ڈھوں گا خان صاحب کے جلسے کامیاب نہیں ہوئے لیکن کامیاب تو نہیں ہوئے میں نہیں کہہ سکتا لیکن ایک بات تو واضح طور پر آج ہی سامنے آ گئی ہے کہ خان صاحب کے جلسوں میں وہ جذبہ نہیں نظر آ رہا جو مریم نواز کے جلسوں میں نظر آیا ہے اور جس طرح سے انرجائز لوگ آئے تھے مریم نواز کے جلسے میں ابھی تک اس طرح خان صاحب کے جلسے میں نہیں نظر آیا اور خان اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ خان صاحب کیونکہ حکومت میں ہیں اور انٹرمنٹ ہیں تو وہ والی انرجی اور وہ والی اجیٹیشن ان میں نہیں ہے اور وہ جس طرح کی بات بھی کر رہے ہیں تو وہ اس طرح کی بات نہیں کر رہے ہیں جس سے بہت بات ابھی بلکل نہیں ہوئی اور آپ نے اس طرح بشارہ کیا کہ اب وہ اسی طرح کی کراؤ پولر ہیں یا نہیں ہے یہ بات رمیانس تو بی سین اگر بات رہے ہیں پرائیم پولر اگر 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 پولر میں تھوڑا فرق ہوتا ہے کیونکہ وہ وزیر آزم ظاہر سارے چینل اگر سے اب ان کو دکھانے لگ گئے تین جل سے ہو رہے تھے لیکن وہ ایک امپورٹنس پولر ہے کیونکہ ان کا عوضہ بھی ایسا ہے اس وقت وہ اینرجی اینرجائز نہیں کر رہے اس طرح سے لوگوں کو جس طرح مریم نواز کر رہی ہیں کیا یہ بیلٹ پہ اس طرح سے اثر انداز ہوگا یا نہیں اس پہ آپ کیا کہ بیلٹ ہم نے دیکھا گلگل بلتستان میں کچھ اور جلسے ایک مثال یا ایویڈنس ہے میرے پاس ایک ڈیٹا سیٹ ہے آپ کا جواب دینے کے لئے گلگل بلتستان میں سب سے زیادہ جوش و ولولے تو لہٰذا میں اس کو ایک مثال رکھتے وے میں یہی سمجھوں گا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا کشمیر ٹائپ الیکشن کے اندر کم کشمیر اور گلکل بلتستان ٹائپ الیکشن کے اندر کم اس کم یہ بیسے آپ کا کہنا کہ کافی لوگ آج کل یہ تفسرہ کر رہے ہیں جلسوں میں کنورٹڈ لوگ آتے ہیں ورکر آتے ہیں اور ان کا جو شو ولولا جو ہے وہ ضروری نہیں کہ عام اس عوام میں یا اس 20-25 فیصد میں ہو جو ایکشن پھر اینڈ میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں نہ ان کا اثر سوخ ہوتا ہے سب سے امپورٹن بات یہ گلگت بلتستان اور کشمی ٹائپ جگہوں میں یہ ہے کہ آپ کا جو ایک بیسک ووٹر ہے دیکھیں جلسوں میں تو ایک بہت چھوٹی پرسنٹیج ووٹر کی آتی ہے دنیا میں کہیں بھی سب سے کامیاب جلسہ بھی ہو جائے اس کے اندر ایک بہت چھوٹی منورٹی آئے گی اس پورے علاقے کے ووٹر کی کل ووٹر تو نہیں پہنچ جائیں گے لہذا کوئی بھی جو ایک بیسک جو جو مدل آف دی لائن ووٹر ہے کشمیر ازاد کشمیر یا گلگت بلچستان کے الیکٹریٹ میں اس کو پتا ہے کہ میں اگر جو وفاق کے اندر اپوزیشن پارٹی ہے اس کو لے آؤں تو نتیجتا میں اپنے نظریات کا جھنڈا تو گار دوں گا لیکن اس کا فرق ہی ہوگا کہ میرے پلاننگ پرمیشن نہیں آئیں گی میرے اپروول نہیں آئیں گے میرے ٹرانسفر نہیں لگیں گے میرے ٹیچرز نہیں عوضوں پر فائز ہوں گے میرے سکول کے دیواریں بنی تھی ٹائم پر نہیں بنے گی یعنی کہ میں اپنی نظریات کو تو مل جائے گی لیکن کام وام کچھ نہیں ہوگا لہذا لوگ یہ بھی سوچتے ہوئے جو ایک بیسک ووٹر ہے ان دو علاقوں میں جو کہ خصوصی طریقے کے علاقے ہیں پاکستان کے اندر ہمارے فیڈرل ایریکٹوریٹ کے اندر ریپرزینٹڈ نہیں ہے اس لیے یہ چیز بھی ایک بہت بڑا میرے خیال میں تو ایک دیفائننگ فیکٹر ہوتا ہے ان الیکشنز کا کہ آپ کی جلسوں میں اگر زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو آپ اس سے یہ سمجھیں کہ آپ پاور میں آ جائیں تاکہ آئندہ آپ کو ووٹ دے سوال صرف پھر یہ ہے میرے خال سے مریم نواز پر بردن تھوڑا سا ہوئی اسی وجہ سے ہے کیونکہ ایک طرح فیڈل گورنمنٹ جس کی ہوتی ہے اتنا مریم نواز صاحبہ کو یہ موقع ہی اس لیے ملائے بردن بردن کی آپ بات نہیں کرے مریم دیکھیں بات یہ ہے کہ مریم نواز ان پر بردن اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ان کو باور کرانا ہے کشمیر کے لوگوں کو کہ نہ صرف کہ میں الیکشن یہاں ازاد کشمیر کا جیت ہوں گی بلکہ آپ کو اس لیے میرے کانڈیڈیٹس کو ووٹ کرنا چاہیے کیونکہ اگلی فیڈرل گورنمنٹ بھی میری ہی آ رہی ہے تو یہ ذرا ہی برڈن ہے ڈسچارج کرنے کے لیے کیونکہ اگر ایسا وہ نہ کر سکیں کہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو بڑا دکھا سکیں تو پھر زیادہ چانچ یہی ہے کہ اس وقت دیکھیں خان صاحب کی حکومت ہے ہمیں فائدے وہی سے ملیں گے تو لہٰذا بڑی اچھی بات ہے جلسوں میں تو ہم آگئے لیکن وہ practical ہوگا لیکن اگر practicality جو ہے مریم نواز اپنے شیئر سٹرنگ سے overcome کر دیں اس بات کو اور یہ دکھائیں کہ آپ ساری وہ پورے ملک میں میری طرف ہے تو لہٰذا آپ بھی میری طرف آج تو یہ that's a heavier burden than usual to discharge but not just heavier sir it's the hardest burden to discharge in an election that you can take upon yourself what would be harder exactly look she's got a job to do but she's doing it now we clearly kisi or ke jals men saan saab ki aaj ke jals میں وہ energy مجھے نہیں نظر آئی i don't know آپ کا opinion ہو سکتا ہے کیا وہ energy جو ہے وہ اتنی infectious ہوگی کہ جو جلسوں پہ نہیں آتے وہ بھی motivate ہوں گے کہ خلاف عادت اور خلاف روایت جا کے ایسی party کو vote ڈال دیں جو کہ فیڈل government نہ ہو تو ایک ڈیفکل اور ہیوی بڈن ہے مریم نواز بیس با صحیح ایک بریک لیتے بریک کے بعد جو ہم پھر سے آزر ہوں گے پاکستان اور پاکستان کی پوزیشن افغانستان کے حوالے سے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے بات کرنے ہی کوش کریں ہمارے وزیر آزم صاحب ازباکستان میں سنٹرل اور ساؤت ایشیا کے چیلنجز کے حوالے سے ایک سمٹ ازباکستان میں وہاں پر تھے بہت سارے انہوں نے پوزیشن دنیا کے لیے لی ہیں اور بیس لی ان سے سوالات بھی افغانستان اور افغانستان کے حوالے سے پوچھ زمران خان صاحب کی جو یہ impromptu ڈیمینر ہے وہ ہمارے بہت کام آتا ہے جب وہ انٹرنیشن پر بات کرتے ہیں because he presents a confident and honest front and he is able to do so without having to refer to pieces of paper and sometimes he makes mistakes but اس ہفتے انہوں نے ایک strong showing عمران خان صاحب کی طرف سے at a time when پاکستان کی position بہت matter کرتی ہے دنیا میں کہ ہم کیا لے رہے ہیں اشرف غنی صاحب کی طرف سے پرزیڈنٹ افغانستان اسی سمٹ پر ایک الزام آیا پاکستان پہ کہ ہم وہاں پر جو اب فساد ہو رہا ہے افغانستان میں اور وہاں کی طالبان جو امپاور ہو رہے ہیں جن کو negotiation table پہ پاکستان کے کاوشوں سے لائیا گیا تھا اور پاکستان اس کو بہت ٹرمپ کر رہی تھی پچھلے چند سالوں میں اس کو اور قطر کے اندر ڈائیلوگ اس وقت بھی جاری ہے ان طالبان اور افغانی حکومت کے درمیان اس حوالے سے الزام لگایا گیا ہے کہ پاکستان اس کی نیت شاید اس حوالے سے خراب ہے یا وہ خان صاحب کا پاکستان تو یہ ظاہر ہے کہنا ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور سوٹ آپ کو دکھاتے ہیں جس میں آپ یہ بھی جھلکیاں دیکھیں گے خان صاحب نے جو ایک پوزیشن لی تھی بہت سو کو پرسند نہیں آئی تھی بشمول میرے جو طالبان کے حوالے سے پوزیشن نہیں ہے ان کا ساتھ دینے کا اور نہ کوئی شوق ہے ان سے لڑائی لینے کا نہ سامنے رکھنے کا اور وہ کس طرح کہتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں لیکن وہ ایک اور دفعہ سادھا الفاظ میں ان کی اس گروپ آف پیپل کے لیے جو خان صاحب نے جو بھی پوزیشن رکھی ہے اس سے زیادہ نفرت انہوں نے ہمیشہ ایک امریکن ایمپیئرلس پاور کے لیے رکھی ہے اور یہ بات ان کی اس بات میں آیا ہے اور جھلک رہی ہے کہ آپ ان سے لڑنے کے لیے دنیا کی بہترین پاور اور طاقت جب لے آئے تھے تو اس وقت بات کرنے کا وقت تھا اور ہمیں انگیج کرانے کا وقت تھا جس طرح خان صاحب بزات خود پندرہ سال سے کہتے آ رہے تھے اب یہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ اب آپ پتا چکے ہونے کہ ہم جا رہے ہیں تو اب وہ آپ سے بات کریں گے اگر وہ آپ سے 20 سال پٹنے تھا جب میں کہتا کہ بات کرو تو آپ کو بات کرنے کو حق نہیں دیتے تھے اب آپ ہمیں کیسے الزام لگا سکتے ہو کہ ہم اس بات چیت کے اندر رکاوٹ ہیں جس بات چیت کے لیے میں بطور عمران خان اتنے سالوں سے کہتا آرہم جی دیکھیں پاکستان کی اس امریکہ کی انفلوینس کو ڈائیوٹ ہوتے دیکھ دیں ریجن میں اور وہاں پہ پاکستان پہ ایک برڈن ہوگا کہ ہم اپنے بورڈرز کا تحفظ کر سکیں ریجنل کانفریکٹ اگر کوئی سیول وار کی سورٹ میں افغانستان میں ہو جاتا ہے تو وہاں پہ بلا شبہ انٹرنیشنل فورسز جو ہیں انوال ہو جائیں گی انڈیا کا بہت زیادہ چانس ہے انوال ہونے کا اور دیگر فورسز ہیں امریکہ کا ایک انفلنس رہے گا تو یہ ان ساری چیزوں میں ہیں اور اگر وہاں کانفریکٹ ہوتی اور طالبان کو جس طرح ہمارے ساتھ جوڑا جاتا ہے جو طالبان کے پاکستان میں جس طرح روٹس ہیں کچھ سوگوں میں خاص کر پختون خواہ میں اور فیڈرل ٹرائبل ایریاز میں تو ہم بہت دیریکٹ ایفیکٹڈ ہیں اگر ہاں سٹیبلیٹی آ جاتی ہے تو ہم سب سے بڑے بینیفیشری ہوں گے اور اگر ہاں سیول گوار ہوتی ہے تو ہم سب سے ونربل بھی ہیں تو پاکستان کو ایک لیڈ رول یہاں پلے کرنا پڑے گا جس میں ان کی مداخلت نہیں بلکہ بھائی صاحب یہ کوئی تجربہ نہیں ہے یہ تجربہ ہے ہم آزمان چکے ہیں یہ نونسنس دیکھیں ہمیں ماغنت کرنی ہوگی اور ہم مداخلت نہیں کر مالکہ انڈیا کی مداخلت دیکھ رہے گنی صاحب کے حق میں طالبان کے خلاف اس طرح کی ریپورٹس آرڈی آرہی ہیں تو یہ ایک بہت سیچویشن ہے اور اگر یہ صحیح طرح نہیں ہوئی تو آنے والے ڈیکیڈز جو ہیں وہ اس سے پاکستان کے ہمارے بارڈرز پہلے سے زیادہ سیکیور ہیں نائنٹی پرسینٹ فینس ہے وہاں پہ پھر بھی بہت زیادہ انفوینس ہے وہاں سے پاکستان کے اندر کلچرل تائز ہیں اور ایک بہت لمبی ہسٹری ہے اور لہٰذا افغانستان میں سٹیبیلیٹی یا انسٹیبیلیٹی کہ ہم ڈائریک بینیفیشری یا ڈائریک وکٹم ہو سکتے تو پاکستان کا رول جو امریکہ اس وقت بہت نمائی طور پر نہیں سامنے آنے دیرہ یہ امریکہ کی بھی غلطی ہوگی اور یہ ایک مس کیلکولیشن ہے امریکہ کی طرف سے کیونکہ پاکستان is the only game in town افغانستان میں سٹیبیلیٹی پاکستان کو آن بورڈ لیے بغیر لانا بہت دیر پا نہیں ثابت ہوگا اگر ایسا ہو بھی گیا جو کہ کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ طالبان کی گروئنگ انفلوینس کی وجہ سے ویسے بھی جو ہے وہاں پہ اس طرح کا سیٹ اپ تو نہیں سولیڈ افائی ہو ہو سکتا جو انڈیا یا دیگر ممالک یا امریکہ چاہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا اب کوئی میڈل آف دی روڈ بات آئے گی یا پھر خانہ جنگی کے نتیجے میں طالبان عبر کے سامنے آئیں گے کیا ہوگا یہ تو میں افوانستان کی حکومت ہم پہ ہمارے ساتھ اتنا مشکوک ریلیشنشپ ہے کہ یہ ڈیپلومسی کی جواب ہے کہ پاکستان کس طرح تھوہ کرتا ہے اس ریلیشنشپ کو اور کہیں نہ کہیں رول پلے کرتا ہے کہ یا تو ایک نیشنل گورنمنٹ وہاں بنے الیکشنز ہو سکیں یا پھر کوئی پاور شیئرنگ فارمیلہ ہو کیونکہ اس کے بغیر میرا نہیں خیال کہ سیبلیٹی آ سکتی ہے افغانستان صحیح ہے اور ایک اور بھی انگل ہے وید صاحب ان کی معیشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے لہٰذا یہ جو حکومت ہے جو افغان حکومت جس طرح کھڑی ہم دیکھ رہے ہیں یہ امریکن ایڈ کے بیسس پہ کھڑی ہے اور جب یہ حکومت کے آزا کٹنا اور ہٹنا شروع ہوں گے اور امریکن ایڈ جو ہے وہ پھر اس طرح ان جگہوں تک نہیں پہنچے گی جن جگہوں پہ طالبان اب تابض ہو چکی ہے تو پھر وہاں کے لوگوں کو ریزسٹ کرنے کا جو جو سب سے بڑا وجہ اور سب سے بڑے فروٹس نظر آ رہے ہیں جو کہ ایک نظر آنا بند ہو جائے گا تو لہٰذا یہ پروسیس پھر ایکسیلریٹ ہوگا اور اگر افغانستان کے ان علاقوں میں جہاں پر یہ ایڈ میکس پاسیبل اگر وہاں پہ یہ ریچ ختم ہو جائے گی تو پر کسی کی بھی پیناہو یہ نہیں کہ داخلت نہ کریں تو پھر کوئی اور کریں لیکن داخلت کے بغیر ایڈن لیٹس آپ لوگوں کی کہہ رہا ہے facebook gendr360 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 جمعے کے روز ساتھ بچ کے پچ منٹ پہ ایک نئے اپسوڈ ساتھ آپ سامنے پھر حاضر ہوں keep watching سامنے موسیقی